موسیقی صدر پاکستان صاحب بھی سوئے ہوئے تھے علماء کانسل بھی سوئے ہوئی تھی آپ کی باقی لوگوں کے طرح لسی بھی گھر بھی بیٹھے ہوئے کہ ہم چاہتے کیا ہیں ہمارا مستقبل کیا ہوگا ہمیں کس طرح سے کام کرنا اور کس بندہ نے کیا کام کرنا وہ ایک فورم منسٹر کی بارڈی لینگویج ہونی چاہیے تھے وہ ان کی بارڈی لینگویج نہیں تھی اب ہمارے مولوی بیچارے فرقہ بادی سے تحمد بادی سے فتوے بادی سے اور حلوے سے باہر نہیں نکلیں گے سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان ایک اعزاد آپ دیکھ رہے ہیں نوائے انشان ناظرین اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان قسم پرسی کے حالات میں ہے تو میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو بڑے جو اپنے آپ کو اس کا خدا مانتے ہیں کہ ہم ہی اسلامی جمہوریہ کے خدا ہیں وہ کوئی تو ملکہ بردانیہ کی تاج پشی پہ گیا ہوا ہے دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں وزیر خارجہ صاحب اس کے متعلق اگر میں کہوں گا شیخ رشید والے الفاظ تو لوگ برا مان جائیں گے وہ اس وقت انڈیا میں گیا ہوئے ہیں شنگائی داون تنظیم کے حوالے سے جبکہ ہم اس کا بائیکارٹ بھی کئی مرتبہ کر چکے ہیں اب انڈیا میڈیا یہ پروپیگیٹ چیزیں کر رہا ہے کہ اب پاکستان ہمارے گھٹنوں یا پاؤں تک آن پہنچا ہے اور ہمارے پاؤں پکڑ رہا ہے نظرین یہ اوبرال حالات ہیں دوسری طرف ہمارے کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے جو چیزیں چر رہی ہیں بدقسمتی کی بات ہے کہ علماء کانسل نے ایک پریس کانفرنس کی ان کا جو فلسطین کے حوالے سے جو سٹانس تھا وہ زیادہ تھا کشمیر پر انہیں اکا دکا کوئی بات کی ہے لیکن وہ کشمیر کا رونا رو رہے ہیں ہمارا وزیر خارجہ انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے وزیر خارجہ جس ملک میں بیٹھا ہوا ہے اسی ملک نے ہمارے کشمیریوں پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ کر رہے ہیں دوسری طرف فلسطین ہے علماء کانسل کی طرف میں اگر اشارہ کرتا چلوں علماء کانسل نے فلسطین کا اجنڈا اس لئے زیادہ سر فریز ترکھا کہ فلسطین کے بارے میں جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے آج کل کرنٹلی وہاں پہ جو حالات ہیں وہ زیادہ سنجیدہ ہے چونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جو بولی جو ادھر سے سنتی ہے ادھر سے نکال لیتی ہے وہ سوفٹ کار میں رکھتی ہے فلسطین کے حوالے سے زیادہ اسے اکل اور دلیف سے کوئی تعلق نہیں اس قوم کا تو یہ اس حوالے سے علماء کانسل نے کہا کہ ہم کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں ان کو سرے فیرست رکھا اس حوالے سے میرے ساتھ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ جناب علی طلد چورسہ موجود ہیں جو کہ ایٹی سی نائنٹر ٹو کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ کس طرح سے سوسائیٹی کے لیے آپ خدمات مصور کر رہے ہیں سب سے پہلے تو طلد صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا اور فرسٹ ون میں کہوں گا ملک کی موجودہ صورتحان جس میں ہمارے وزیراعظم تاج پوشی قدم چاٹنے کے لیے ہمارے وزیر خارجہ اور ہمارے علماء یہ کیا گلخلاتے پھر رہے ہیں بسم اللہ حرمانہ محیم ایکٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے بلایا دیکھیں کوئی ایک سمت ہوتی ہے کوئی ایک راہ ہوتی ہے جس کے اوپر سارے گامزان ہوتے ہیں پھر ہی کافلہ منزل مقصود تک پہنچتا ہے اب ہمارے میاں محمد شریف صاحب وزیراعظم پاکستان تاج برطانیہ کی تاج پوشی کے لیے برطانیہ میں برا جمان ہے اور برطانی سے ہمارا کیا تعلق کیا ہمارا رشتہ کیا لینا جب آپ ہمارا اپنا ملک دگڑ دوں اپنے بھائی بھائی سے ملنے کیا ہوگا تاج پوشی کا آپ انزام تر لگا رہے ہیں سر بھائی سے ملنے کے لیے اسی موقع پر جانا تھا اس سے پہلے نہیں جا سکتا تھا یا اس کا بھائی جب سعودیہ آیا تھا سعودیہ ریبی قریب ہے یا برطانیہ قریب ہے آپ کی باکی لوگوں کے لیے لسی بھی بیٹھے ہوگے ہیں یہ سعودیہ ریبیہ کھڑا تین کھنٹے کی فلائٹ ہے وہ اٹھانہ ہنٹے کی فلائٹ ہے عجیب بات کرتے ہیں اور بلابال بھٹا صاحب پچھے سے علماء کانسل مولانا تاہرہ شریفی صاحب کی صرف رہی میں لہور پریس کلب کی اندر تجار جی پرس کانسل کرتے ہیں اور ہمارے صدر صاحب بھی اس کا نام لے رہا ہے مولانا تاہرہ شریفی صاحب جن کا دو گنڈے پیٹھ آگیا ہے ہاں نیا جن کا دو گنڈے پیٹھ آگیا ہے تو انہوں نے بھی علمیہ اسے جائری کیا کیونکہ صدر پاکستان کو کشمیر حرید کانسل کے جو جنرل سیکٹری تھے انہوں نے لیٹر لکھا اسے پلے صدر پاکستان صاحب بھی سوئے ہوئے تھے علمہ کانسل بھی سوئی ہوئی تھی باقی لوگ بھی سوئے ہوئے سے اور بلاوال بھٹو صاحب وہاں پہ پہنچ کے اور وہاں پہ ان کا جس طرح پر تباہ استقبال ہوا ہے اس کی بھی کوئی جگہ سائی کی حد نہیں ہے پھر جب وہ کانسل کرنے لگتے ہیں تو تب ان کو کوئی مائک نہیں دیا جاتا اور وہاں کے جو فورن منسٹر ہیں ان کے بیانات آپ دیکھ لیں مطلب یہ کہ جو 75 سال ہو گئے ہمارے پاکستان کو بنوئے ہماری کوئی ایک سمت تہہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں ہمارا مستقبل کیا ہوگا ہمیں کس طرح سے کام کرنا اور کس بندہ نے کیا کام کرنا غلاموں کی سمت ہوتی کیا ہے غلاموں کا نظریہ کیا ہوتا ہے غلاموں کے لئے ترقی ہوتی کیا ہے آپ غلاموں غلاموں کی طرح رہو کیوں اس تیزنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آپ سنیں عبدالخالق صاحب ہم غلام ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہماری سٹیٹ غلام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہمارے اداروں کی جو ڈھوریاں باہر سے ہلتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن قرآن پاک میں بھی تو اللہ پاک کہتے ہیں نا کہ جو تیز جس چیز کی تکہ دو کروں گے وہی ملے گا اب تکہ دو تکہ رہے نا تکہ کو ہمیں آپ کھانے پینے کے لئے ہی کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈالر مل جائے گے کہ چلو ہم ادھر ادھر کوئی ہاتھ پاؤں ماریں گے تو وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اسی طرح بلاول گیا ہے انڈیا میں چونکہ انڈیا میں آپ کو پتہ ہے کہ کون سی بڑی بڑی کمپنیاں جو انویسمنٹ کر رہی ہیں وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ مجھے بھی کہیں سے کوئی پتہ مل جائے آپ کے وزیراعظم گیاں ہیں پرتانیاں کہ وہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ ان کے دو دو کے ہنٹے کی بجائے تین دین ہی ہنٹے آگے جائیں جو ان کی حالات ہیں وہ تین سے چھے گھنڈے بھی پہنچ سکتا ہے لیکن آپ نے میرے خیال سے وزیر خارجہ صاحب کی باڈی لینگوی نہیں دیکھی وہ بڑے کنفیوز ٹائپ تھے انہیں نے اپنے آپ کو پریٹی کانپیننس دکھانے کی بڑی کوشش کی لیکن ان کے مائنڈ کے اندر کوئی سٹریس تھا چائنہ کے حوالے سے سٹریس تھا سی پیک کے حوالے سے سٹریس تھا امران خان صاحب اور پی ٹائی کے حوالے سے ان کے حوالے سے ان کے حوالے جواب نہ ہو اس طرح کا سٹریس تھا اب اللہ باک بہتر جانتے ہیں کہ ان کے چھوٹے سر دماغ کے اندر کس کس طرح کا سٹریس تھے کہ جو وہ ایک فورم منسٹر کی باڈی لینگویج ہونی چاہیے تھی وہوں کی باڈی لینگویج نہیں تھی اب کس طرح کی باڈی لینگویج لگ رہی تھی یا ہمارے پاکستانی بہتری تجھے کر سکتے ہیں اور میم بھی بنا سکتے ہیں جو ہمارے فوق کا خانہ ہیں ایک میم سے ذکر ہے مجھے یاد آگیا ابھی میں ایک ٹویٹ اکاؤنٹ دیکھ رہا تھا اس نے اس کی بلابل کی بچارے کی تین چار پوسٹیں شیئر کی ہوئی تھی اور ساد مفتلا ہماری ادا کر رہے ہیں ایکٹرز کی وہ آپ کہلیں برہنا ٹائپ تصاویر لگائیں تاکہ اسے پاپولنٹی مل سکے کسی میں بنابل کو بچاری کو شی میل دکھایا گیا تو ایک نو تو یہاں تک کہ وہ بچاری کے گت بنا دی اور وہ ڈانس کر رہی ہے میں کیا کروں بھئی یہ ہے وزیر خارجہ کا آپ کا حالات تو آپ اس کی باڈی لینگویج پر کر رہے ہیں مجھے تو یہاں پر پوری باڈی دکھائی جا رہی اس کی سر اب میں اس پر کیا جو مسگرے ٹائپ ہمارے اوپر مسلط ہیں مقدس گائے جو ہمارے پر مسلط ہیں جب تک وہ ایک صحیح سیمت میں فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم لوگوں نے اس دنیا میں زندہ رہنا بھی ہے کہ نہیں رہنا ٹھیک ہے اگر زندہ رہنا ہے تو دنیا ٹیکنالوجی میں اور محشت میں آگے جا رہی ہے بھائی یہ بات آپ لکھ لیں جب تک آپ کی محشت سٹرونگ نہیں ہوگی تو نہ ہی آپ کے بیلیاں بن سکتے ہیں نہ ہی آپ کے ڈی ایچ اے بن سکتے ہیں نہ ہی آپ کی ٹیکنکوں بندگوں اور جہازوں میں پیٹرول ہوگا تو جنگ آپ نے کسی سے کیا خاک لڑنی ہے جب آپ کے پاس پیٹرول ہی نہیں ہوگا پیٹرول کے لیے ڈولر چاہیے ڈولر کے لیے محشت سٹرونگ ہونی چاہیے محشت سٹرونگ چلنے کے لیے بہت ساری پلیننگ کرنی پڑے گی سر صاحب اس طرح جب آپ نے کتل کیا یا ناکن نکالے یا ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوگی کیا حجر کیا تھا آپ کو انہوں نے ہنڈیا میں گوشت پکا گے کھا گے جشن منانا ہے سر جی اگر جس طرح کی باتیں کریں گے وہ سسٹم جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اس سسٹم پر نہ بات کیا کریں آپ سر دیکھیں میری بات سنے عوام کو شعور دینا قرآن پاک کی ذمہ داری ہے اور جو پڑتے ہیں قرآن پاک کی ذمہ داری ہے قرآن پاک میری بات سنے قرآن پاک نے تو دے دی ہے نا شعور اب اس شعور کو آگے پھیلانا جس نے پڑا ہے وہ اس انسان کی ذمہ داری ہے اب ہمارے مولوی بیچارے فرقہ بازی سے تحمد بازی سے فتو بازی سے اور حلوے سے باہر نہیں نکلیں گے تو اس میں ہماری غلطی تو نہیں ہے اب ہم بھی ان کی طرح حلوہ کھانے بیٹھ جائیں ہمیں جو کچھ دیکھا ہے سنے وہ ہمیں بتانا ہے اور باقی بات رہے گی جو رات قبر کے اندر ہے وہ قبر کے اندر ہی آئے گی اور اگر کوئی میرا گوشت بنا کے کھانا چاہتا ہے تو وہ جی بسم اللہ کھائے اگر ہم اپنے اس دھرتی ماہ کے پر قربان ہو جائیں تو اس سے بہتر اور کیا جو شہید کی موت ہے وہ قوم کی حیات ہے یہ ہم بچ من سے سن رہے ہیں تو میرے خیال ہے کہ میری جو زندگی ہے وہ رائے کا نہیں جائے گی جی ناظرین یہ تھے میرے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایک نوجوان کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں قربار ہو جاؤں جبکہ نوجوان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اس سائٹی کے لیے سماج کے لیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروہکار لائے اس دنیا کو جنت نظیر بنائے تو اللہ تعالیٰ کی نیابت کا کردار ادا کر سکے اور وہ نوجوان کو معیوسن یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں بھی شہید ہو جاؤں عرشی شریف جیسے انہوں نے اس بیچارے کے ساتھ جو کیا ناظرین معاملہ بہت آپ کہلیں پچیدہ ہے اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان اللہ خیر والا معاملہ فرمائے بلاول بٹو ہو ہمارے وزیراعظم ہو یا علماء کانسل ہو یہ سارے اپنی اپنی دار روٹی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے عوام نے کرنا ہے کہ کون اس درتی ماہ کے ساتھ مخلص ہے کون اس درتی ماہ کا ریپ کر رہا ہے اس درتی ماہ کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے اسی کے ساتھ مجھے اپنے میز بات ایک اعزاد کو جا دیئے دیکھتے ہیں یہ روایت چاہتے ہیں اللہ حلی کے بعد مجھے اپنی دیئے موسیقی